مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی مرپک کرتا ہے ان کا جیو انسفل ہوتا ہے ہماری بیٹھی اپنے سکشا سگمتہ سے گرانڈ کر سکے اس کے لیے یہاں پر سکشا کو آگے بڑھانے کے لیے آج شرگرہ مددگار ثابت ہوگا بتا دے کیسے افسر پر بدائے کا خجواندہ سکشا مہا ندیش راکب انشید ارتواری پرابند ندیش راکھ ہلپ لائنز انڈری پانکوف سہت کئی لوگ موجود رہے اتراخرن میں گری بنات اور کڑا بیننے والے بچوں کے لیے راجش سرکار اور قیمد سرکار کے سہیوگ سے پرتیک زلے میں آواز سے ہوسٹل بنائے جوا رہے ہیں ان کی جانکاری سکشا منتری دھنزنگ راوت نے ایک کارکرم کے دوران دی انہوں نے کہا کہ راجش کے پرتیک زلے میں نیتا جی سبحشن دربوس آواز سے ہوسٹل بنائے جوا رہے ہیں بچوں کی دیکھ ریک اور خانی پینے کی وغستہ سکشا بھاگ کی اور سے کی جائے گی انہوں نے کہا ایسے میں کوئی بچہ سکشا سے ونچت نہ رہے نیتا جی سبحشن دربوس آواز سے ہوسٹل بنائے جا رہے ہیں اور اس میں ان گری بچوں کو پڑھائے جائے گا جو کی آفکر سے بہت دکت میں ہیں یا جن کے ماں باپ جو ہے گنشے بچھڑ چکے ہیں ایسے بچوں کو ہمیں اپنے اپنے ہر جلوں میں ایک ایک ہوسٹل بنا رہے ہیں ان کے رہنے کی کھانے کی ساری دیوستہ جو ہے سرکار کے دورہ کی کیابنیٹ منتری ریکہ آریال موڑا دورے پر رہی زوران انہوں نے کئی کارکرموں میں شرکت کی وہیں کیابنیٹ منتری ریکہ آریال نے کہا کہ اتراخنٹ کو دوہزار پچیس تک پردیش میں لینگنگ انوپات میں سمانتہ لانے کے پریاس کیے جو رہے ہیں اس لئے جاگروپتہ بھیان چلایا جو رہا ہے جس میں سرکار بیتیوں کے جنم سے لے کر ویسک ہونے تک کئی یوجنائی سنچلت کر رہی ہے تاکہ اس دیو بھومی کو یہاں دیویو کی روپ میں جانا جائے پردیش دیو بھومی کے روپ میں جانا جاتا ہے تو میں مانتی ہوں کہ اس دیو بھومی کو دیوی کی بھومی بنانا ہے تو نشیط رسے ہمیں لینگنگ سمانہ تک کی اور بڑھنا پڑے گا لڑکی کو پیدا ہونے سے لے کر لڑکی کو پیدا ہونے کے بعد کے دونوں ہم کو سمانہ اوسر دینے ہوں گے جب یہ سمانہ اوسر ہم دے دیں گے تو نشیط رسے ہمارا اوسرکھن دیوی کے بھومی میں بھی جانا جائے گا اور سانسات میں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو ہم لینگنگ سمانہ تک دو ہزار پچیس میں اوسرکھن کے پریپیکش میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں سمان روپ سے آنے چاہیے وہاں بھی اس دشاہ میں ہم لوگ جو ہے کم میرے پیاس کر رہے ہیں علموڑوں میں ڈپلومہ انجینئرز مہا سنگ نے بیٹھک کی بیٹھک میں گریڈ ویتن کم کرنے پر آکروش بیکٹ کیا ہے زوران ڈپلومہ انجینئرز مہا سنگ کے پدادکاریوں نے کہا کہ سرکار نے جو ویتن ویسنگتی تعلی کا جاری کی ہے وہ کرمچاریوں کے لئے گھا تک ہے جس کو وہ قدر برداشت نہیں کریں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ اگر اس میں صدار نہیں کیا گیا تو ابھی انتہ پردیش بھر میں آندولن شروع کریں گے ڈاؤن گریڈ کے یہ سمبند میں ہمارے مہا سنگ دوارا ایک سرانبت طریقے سے ہمیں کاریکرم دیا ہے سروپرتم ہم نے گیاپنوں کے مادیم سے ماننی جلدکاری مہت ہے اور جو ہمارے سیت پردیدی ہیں ان کے مادیم سے ہم نے گیاپن مکیمتری کو پہنچایا ہے ترت پسچاد بھی اگر ساسن جس میں بیروکی کرتا ہے یا ان کو نہیں مانتا ہے تو ہمارا ایک کاریکرم دے گا کہ ہم پورتہ آندولن کیور پودیں گے اور اپنی مانگوں کو پورا کر کے ہی دھم لیں گے یہ ہماری مہا سنگ کی پوری پرتبط تو چھوڑی میں یوکے ایس 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 سی میں ویدان سبا کے ساتھ کئی بھاگوں میں بیک دوڑ سے ہوئی بھرتیوں کو لے کر چھاتروں نے یہاں پر آکروش ریلی نکالی اور ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کی چھاتروں نے کہا کہ اگر پردیش سرکار اتراخر میں یواؤ کے بھوشے کو لے کر گمبھیر نہیں ہوتی اور جتنی بھی گڑھ بڑیاں بھرتیوں میں ہوئی ہے ان کی جانچ سی بی آئی سے نہیں کرواتی تو آنے والے سامنے میں پردیش بھر کے یواؤ سڑکوں پر اتر کر آنگ یا پر اگر آم دولن کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ہمارے جو ریلیک ہے اس کا جو مین موتو ہے وہ ہمارے جو پیپر میں اتراخر میں جو پیپر ہے جو کمپیٹیشن ہے اس میں جو دھاندلیاں ہو رہی اس کی نشپت سے جانچ ہو نشپت سے جانچ اس لئے ہو کیونکہ جو ایک گریب تبکے کا بچہ ہے وہ ممی پاپا پتھر رکھ کر کے ساتھ میں پتھر رکھ کر کے پڑھاتے ہیں لیکن جو ہمارے آیوگ ہے یا کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پریچھا پرواری ہے وہاں پہ بہت سارے گھوٹالے ہو رہے ہیں یہاں پہ بہت سے چھاتروں کے ساتھ ان کے بھویشے کے ساتھ ہلوار کیا جا رہا ہے اتراخرن کے یواؤں کا تھا ایک سپنا جس کو توڑا اتراخرن کے اپنوں نے کیونکہ انہوں نے ملپ بہت آج سے بہت سالوں سے ٹریننگ کر رہے ہیں بہت کوچنگ کر رہے ہیں لیکن ان کو نوکلیاں نہیں مل رہی ہے اور یہاں تک ہی ہمارے جو پورو سکھا مندری سیابین پانڈے سردے انہوں نے اپنے ان کے ریلیڈے اتراخرن میں نے تو بیہار سے لے کر کے آئے ہیں اور اتراخرن میں انہوں نے ان کو بھردیاں دیا ہے اتراخرن میں یہاں تک ہی آرمی کے بھردیاں خبر دوارہ ہاتھ سے ہے جہاں یہاں اتم ساڑی کے راجکوئے انٹرمیڈیٹ کالج میں سکشک دیوست کے موقع پر انہوں جی پہل کے شروعات کی گئی سال انہیں سو چھوڑاسی میں پاس ہوئے چھاتروں کی اور سے کالج کو کمپیوٹر دی گئی دراصل انہیں سو چھوڑاسی میں کالج سے پاس ہوئے چھاتر آج کئی شہروں میں اپنے شیطروں میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں اپنے شیطر کا نام روشن کر رہے ہیں چھاتروں نے کالج کے لگاتارہ ووستاؤں سے جوجتے ہوئے کالج کو دیکھا ہے جس سے چھاتروں کی سنکھیا میں بھاری گراؤت درج کی گئی ہے اس کے بعد انہوں نے مل کر اپنے پریاسوں سے کالج کو کمپیوٹر دیئے داکہ اس علاقے کے لوگوں میں سقرات مقصوچ وکسط ہو سکے انہوں نے کالج کو دو ڈیکسٹوپ انویٹر بھیٹ کیے پرنسپل سشمار شمینی کمار نے سب ہی یہاں پر دانداتاؤ کا ہے ان لوگوں نے یہاں پر آگے بڑھ کے جو اسکول کو پروائیٹ کروایا ہے کمپیوٹر کیونکہ میں بھی پیچھے موڑ کے لوگ دیکھتے نہیں ہیں جب آگے بڑھ جاتے ہیں ایک بار اگر پیچھے موڑ کے دیکھے تو شاید بہت سے چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے ایک چھوٹی سی ہی ہلپ ہو لیکن ان کے لئے بڑے ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو سویم جل کر اپنے ششی کے جیون میں پرکاش فیلاتا ہے تو آج ہم سکشک دیوست منا رہے ہیں تو ہمارے سکول میں 1984 کا جو بیچ رہا ہے وہ ہمارے سکول میں آئے ہیں اور اپنے سکول کی پرتی ان کے جو ایموشنز ہیں ان کی بھاونائیں ہیں اپنی بھاوناؤں کو ویقت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے فریم کو پرکٹ کرتے ہوئے یہاں پر دو کمپیوٹر دیئے ہیں 1984 کے بیچ دوارہ ہمیں دو کمپیوٹر اپلکت کرائے گئے ہیں اس سے پہلے تھوڑا بہت یہاں کمپیوٹر کی تھوڑا بہت سمجھیا تھی اب دو کمپیوٹر دلائے گئے ہیں تھوڑا سمجھیا کم ہوگی اور بہت کچھ یہاں تھوڑا پریشانیاں ہیں ابھی جیدے کر کے اوہی سے ہو جائیں گی ادھم سنگھ نگر میں گیس لیک پرکرن میں چوکھانے والا معاملہ سامنے آیا ہے گیس لیک پرکرن میں ہوئی چوہیں کی موت کے بعد چوہیں کا پوست ماتم کرائے گیا بیٹیس ساہ اگست کو آزاد نگر کے ایک کبار کے گودام میں زہریلی گیس رساف ہونے کے بعد پر شہسن سہے ترتیس لوگوں کی حالت بگڑ گئی جانچ میں پولیس کو پتا چلا کہ جس سیلینڈر سے زہریلی گیس کا رساف ہوا تھا اس میں کلورین گیس موجود تھے اس معاملے میں پولیس نے کباری ببلو گشیپ اور زہریلی گیس کا سیلینڈر بیشنے والے جلس انسان کے ڈیلی ویس کرمی سوریندر کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دوسرے ڈیلی ویس کرمی ویرپال کی پولیس لگاتار تلاش کر رہے ہیں وہیں اس زہریلی گیس کی چپیٹ میں ایک چوہا آیا تھا جس کی موت ہو گئی تھی پولیس نے اس چوہیں کو سیل کر پوست ماتم کے لئے بریلی لیب بھیج دیا اب چوہیں کی پوست ماتم رپورٹ گیس لکھ کا راز کھولے گی چکٹسک کی جو ٹیم تھی پچھو چکٹسکوں کی ان کے ساہتہ سے ہم نے اس کو سیل کر کے ایکزامنیشن کے لئے بریلی بھیج آیا ہے اس میں ہمارا یہ ہے کہ جو بھی کیمیکل اس میں آیا ہے جو ان کا کیمیکل کلیر ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹریس کریں گے کہ سیلینڈر کہاں سے آیا ہے اور اس کے کہاں پہ یوز ہوتا ہے تو ہائیں گدھرپور میں ڈمپروں نے کھیتوں میں جانے والے موٹروں کے بجلی تار کو توڑ دیا جس کے چلتے کسانوں نے پردشن کیا اور اس دوران کسانوں نے کہا کہ دس سے پندرہ دن پہلے اگیات ڈمپر نے ہمارے بجلی کے تاروں کو توڑ دیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی کرمچاری عدی کاری ہماری بات نہیں سن رہا ہے جس کے چلتے مجبور ہو کر ہم نے ویروت پردشن کیا ہماری مانگ ہے کہ ہمارے بجلی تاروں کو جڑا جائے جس سے کہ ہماری خیتی کا نقصان نہ ہو ہماری خیتی کا نقصان نہ ہو اینہ نے گیارہ ہی آردی تار توڑ دیا تابہ آئی پاس وڑیا پہ ہی پنجاب رہی ہیں تھے آئیا میں بڑا بندہ ہے چکر لالا خب گیا اینہ نے کہے کہ نہیں سنی پہلو ہمارے دھان سوگ رہے ہیں اس ٹیم دھان نکلنے پہ ہیں انہوں نے لینڈ کار دیئے یہاں گیارہ آئیار کی ہم کئی دن سے ان کو پاس آ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کل کریں گے پرسو کریں گے پھر اس دن ہم نے تین چار دن ہو گئے ہم روڈ پہ آئے تھے پولیس آئی تھی پولیس نے کہا کہ ہم شام تک لینڈ چالو کروا دیں گے پھر ہم پولیس کے پاس دو تین چکر گئے پولیس نے کہا کہ ہماری نہیں مان رہے تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو اب پھر ہم نے انہیں فون کرا یہ ہمارا پون اٹھانا بند کر دیا تو ہردوار دیلی ہائیوے پر روڑکی سے غریب پانچ کلومیٹر کی دوری پر شنکرپوری گاؤں میں سندگ دہ حالت میں محلہ کی موت ہو گئی وہیں محلہ کی موت سے گاؤں میں دہشت کا محول بن گیا ہے تراصل شنکرپوری گاؤں میں بخار سے بڑی سنکھیا میں گرامیٹ پیڈی تھے کئی گرامیڑوں میں دنگو ریپٹ پوزیٹیف بھی آ چکا ہے اور وہیں پچھلے دو دنوں سے سواستہ ویباغ کی ٹیم بھی گاؤں میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں رویوار کو سواستہ ویباغ کی ٹیم نے قریب سو بخار پیڑ تک گرامیڑوں کے خون کے سیمپل لیے تھے جن کی جوانش کرائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو سمیلہ کی موت ہوئی ہے اس نے ایک نیجو یہاں پر پیثلوجی لاب سے بلڈ سیمپل ٹیسٹ کر آیا تھا میلہ کی ریپورٹ میں پلیٹ لیٹس اکتالیس ہزار آئی تھی گرامیڑوں نے سواستہ ویباغ کی لاپروہی کو لے کر یہاں گہرا روش رتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ گاؤں میں پچھلے ایک مہینے سے بخار کا پرکوب چل رہا ہے لیکن سواستہ ویباغ اور پرشراسن کی اور سے گاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک بھی گاؤں میں کیتنا شک دواؤ کا چھڑکاو نہیں کرائے گیا ہے ہمارے گاؤں میں جو ایوارل فیور ہے بہت تری سے پھیل رہا ہے جس میں ہمارے گاؤں میں چار سو سے پانچ سو پری بار رہتے ہیں جس میں ہر گھر میں تین دو سے تین لگو لگو اتنے میمبرز ہر گھر میں پڑے ہیں اور آج مورننگ میں بھی ہمارے ہاں پر ایک نائی ہے جو جن کی بی بی کی جیس بھی ہے یہ جنگو کی فیور کی وے چلتے ہی باقی گورنمنٹ کی ساتھ شانہ پہ کچھ نہیں کیا گیا اس گھر میں سمشیہ بہت زیادہ ہے ڈیگو کی سمشیہ سب سے زیادہ ہے اور یہاں پہ کسی ہی استانیے لوگوں نے اپنے اس طرح سے جو بھی ہے دوائی اگرائی جانس کے وہ کرائی ہے کسی پرساسن سے یا کسی سواستے بھی آکی ٹیم سے کوئی ساہیتہ نہیں مل پائی ہے کل آئے تھے کل سے ابھی تک کوئی ان کا ریپورٹ کا آتا بتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں باتا ابھی تک کہ کوئی بھی نہ نگڑنگم کی اس سے نہ گرام سماد پنچات کی اس سے کوئی بھی دوائی کا چھڑکاؤ یا کوئی سمادھان نہیں مل پائی جو پیسنگ کی ٹیسٹ بھی ہے وہ ابھی اس کو پل سے سیور تھا اور یہ پتا رہے ہیں کہ اس آرہ میں ہسپیٹل میں انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا اس کا وہیں ٹیسٹ کر آیا کل ہماری ٹیم بھی آئی تھی یہاں پہ کیمپ لگایا تھا پر انہوں سے پہلے دوسری جگہ ٹیسٹ کرا دیا پھر یہ وہاں پر نہیں آیا اور اس کے بعد نائٹ میں کل رات کو پھر اسے فیور ہوا اور اس کو پھر دوبارہ سے وہاں لے کے گئے انہوں نے سائیڈ ڈریپ وغیرہ جو بھی چڑھایا پھر اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو گئی سیویل اسپتال کی امرجنسی میں تینہات سٹاپ کے لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جو رائے کہ پیڑتی یوک کے پریجن نے سی ایم ایس ڈاکٹر سنجے کنسل سے شکایت کی زوران امرجنسی میں تینہات ڈاکٹر گوپال اور میڈیکل بنانے کے لیے پندرہ ہزار روپے مانگنے کاروپ لگایا بتا دے کہ باندھا روڑ پر دو یوکل میں معاملی بات کو لے کر جھگرا ہو گیا تھا اس گھٹنا میں دونوں یوک غائل ہو گئے چونکہ بعد غائل یوک اپنے پریجنوں کے ساتھ میڈیکل بنوانے کے لیے سیویل اسپتال پہنچے وہیں ڈاکٹر گوپال نے پیڑت پریجنوں سے پندرہ ہزار روپے کی مانگ کی جب پریجنوں نے روپے دینے سے انکار کر دیا تو ڈاکٹر ان سے بتمیزی سے پیش آنے لگے نکال دیا آپ کو باہر پھر بولا اچھا ایک روم میں آئیے ایک سیڈ میں آئیے ہمیں روم میں چلے گئے سیڈ میں تو بولا ہاں کچھ انتجاب ہوا پیس ہوگا ماں انتجاب نہیں ہوا اللہ پھر باہر نکلی اپنے مریج کو لے گئے جو رشیدے دو سستی رکھائے گی وہ رشید کٹا ہیے اپنے مریج کو تہیم بھی لے گئے تو وہیں ہر دوار کے سڑکل تھانا شریطر میں پانچ ہزار کے لیندین میں ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے تیرہ جون کو سنیل نام کے یوک نے اپنے ہی دوست انکت کی چاکو سے گوٹ کر ہتیا کر دی ہتیاکان کا خلاصہ کرتے ہوئے سیو سادہ بہدر سنگھ چوہان نے بتایا کہ یو پی کے امروحہ نباسی انکت اور لکھنپور کھیری نباسی سنیل مشرا ہر دوار میں ایک کمپنی میں ساتھ کام کرتے تھے سنیل نے انکت کو پانچ ہزار روپے ادھار دیئے تھے کئی بار مانگنے کے باوجود انکت نے جب پیسے نہیں لوٹ آئے تو تیرہ جون کی رات سنیل نے گستے میں آ کر چاکو سے گوٹ کر انکت کی ہتیا کر دی اور فرار ہو گیا وہی پولیس نے سی سی ٹی وی اور کال ڈیٹیل کے آدھار پر معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی سنیل مشرا کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کی نشاندہی پر ہتیا میں پرائیوکتہ چاکو برامت کر سنیل کو جیل پھیج دیا گیا سی سی ٹی وی پوٹیج اور موبائل کی سارا لیا گیا تو اس میں جو ہے ایک سنیل نامک جو بیٹی ہے اس سے پویٹاج کی گئی تو اس نے اپنے ہتیا کرنا قبول کیا ہے ادھم سگنگر کے کچھا میں پولیس کو بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس نے اویت تمنچے کے ساتھ دو شوٹرز کو گرفتار کیا ہے پولیس نے دونوں آروپیوں کے پاس سے تین سو پندرہ بور کے دو اویت تمنچے اور چار زندہ کارٹوس بھی برامت کیے ہیں بتا دے پکڑے گئے دونوں آروپیوں کے خلاف یوپی کے بلاسور تھانے میں ہتیا سہی تکائے ماملے درج ہیں بتا دے کہ چھاکوٹوالی میں نگر نباری حرندر سنگھ نے مقدمہ درج کر آیا تھا دو آروپیوں نے ان سے دس لاکھ روپے کی رنگداری مانگتے ہوئے رنگداری نہ دینے پر جان سے ماننے دھمکی تھی جس کے آدھار پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا ان میں ایک یہ بادی حرندر پتر مہندر ہیں جن کے دورہ ایک تحریر دی گئی تھی جن میں ایک وقتی جشان نمک وقتی کے دورہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ انہیں ان سے پیسے مانگے گئے رنگداری مانگی گئی اور نہ دینے کے دشا میں ان پہ جان سے مارنے کی ان کے پتر کو جان سے مارنے کی بات کہی گئی تو اسی آدھار پر جو پرکن تھا کافی کمبیر تھا اور گمبیر تھا کے دشتیگت اس میں ٹیم گھٹیت کی گئی اور اس میں دو گپنگ بھی گرفتاری کی گئی ہے اور ان سے نینی تال میں ایک سو بیس پان نندہ دیوی مہودتب ہرش اللہز کے ساتھ بنایا جو رہا ہے پتایا جو رہا ہے کہ نینہ دیوی مندر میں مانندہ سنندہ اپنے دربار میں بیراجمان ہو چکی ہیں جہاں لاکھوں کی سنکھا میں لوگ درشن کے لئے پہنچ رہے ہیں زوران پدادکاریوں نے شدھالو کو نشل کجوز پلا کر سواستر شیور میں اپنا مہدوپون یوگدان دیا مہدوپون یوگدان دیوی مہدوپون یوگدان دیا ہردوار میں ہونے والے پنچائت چناف کے لئے بیجی پی نے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں بیجی پی کے پردیش میڈیا پرباری منویر چوہان کا پنچائت چناف کو لے کر بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے کارکاری پہلے سے ہی جن سیوہ میں جڑے ہوئے ہیں اور اسی سیوہ کا پارٹی کو ہمیشہ لاب ملتا رہا ہے انہوں نے آگے کہا کہ ہردوار میں پارٹی سنگٹن چناف کے لئے پوری طرح سے تیار ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نامنکن سے پہلے ہی زلہ پنچائت کی پرتیاشیوں کی گھوشنا کر دی جائے گی جس کے لئے پارٹی کے پردیش ردی اکشہ الگ الگ ودای کو سمیت سانسدوں سے وچار بے مرش کر رہے ہیں دیکھیں بھاردنٹا پارٹی ایک کارکرتہ بردھان پارٹی ہے اور بھاردنٹا پارٹی کو کسی بھی چناؤ کو لے کر کے بیسیس لوگ سے الگ سے کوئی تیاری کرنے کی سکتہ نہیں ہوتی ہے اور ہمارے بھاردنٹا پارٹی کے کارکرتہ اور سبھی پتہ دیکاری ہمیشہ جن سیوہ میں جھوٹے رہتے ہیں اسی کے کارکرتہ بھاردنٹا پارٹی کو چناؤ میں سفلتا ملتی ہے لیکن ابھی ہمارے اردوات جلے میں پنچائے چناؤ ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کر کے ہمارے پارٹی سنگڑن پوریت سے تیار ہے اور ہماری ابھی سات ار تاریخ کو جو ابھی چناؤ آچا سنجھے ہو لگی ہوئی ہے اس سے پہلے ہم بھاردنٹا پارٹی اپنے جلہ پنچائے کے لیے ادھکیت پرتیش گھوشید کریں تو بیجو پی کے پردیش پروکتہ سوریش جوشی نے پردیش کے ارائلے میں پریس وارتہ کی اس دوران انہوں نے کانگریس پر جم کر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا کہ دیش آزاد ہوتے ہی کانگریس نے برہشتہ چار کرنا شروع کر دیا تھا 1948 میں کانگریس نے جیپ گھوٹالہ کیا جس میں 1500 جیپ کا گھوٹالہ ہوا 2002 میں جب اتراخر میں کانگریس کی سرکار بنی تو کئی اور بھی گھوٹالے کیے گئے چاہے وہ درو کا گھوٹالہ ہو یا پٹواری گھوٹالہ ہم نے پر پکش میں رہ کر ہنگامہ کیا اور مجبوراں کانگریس سرکار نے ادھکاریوں کو نلمبت کیا سوریش جوشی نے آگے کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہماری سرکار اور سی ایم نے پیپر لیک ماملے میں جانچ پیٹھا کر کئی لوگوں کو سلاقوں کے پیچھے بھیجنے کا کام کیا ہے اس گھوٹالے میں جو بھی سنلکت ہوگا اسے بخشا نہیں جائے گا کہنے اور کرنے میں کتنا انتر ہے یہ بہت سپسٹے طور پر دکھائیں دے رہا ہے اس لیے میں آپ کے ماتنے سے شروع پہ اتنا نیویدن کر رہا ہوں آج کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو کہا ہے وہ کرے گی کوئی بھی گھپلے بعد کوئی بھی گھٹالے بعد یہ مکہ منتریجی نے آسوست کیا ہے کہ وہ بچنے والا نہیں ہے پردیش میں بھردی گھٹالوں کو لے کر لینز ڈاؤن ودایہ قدیلپ سنگھ راوت کا بڑا بیان سامنے آیا ہے دوران انہوں نے کہا کہ کانگریس جو برشتہ چار ویراست میں چھوڑ کر گئی تھی جس کے بعد ہماری سرکار اس برشتہ چار کا آپریشن کر رہی ہے اور اب بہت جل برشتہ چار کو جڑ سے سماپت کیا جائے گا وہیں دوشیوں کے خلاف سرکار سخت سے سخت خاروائی کرے گی نیچی روپ سے میرا ماننا ہے کہ ابھی تک جو بہتہ چار کی جو ایک بیماری چل رہی تھی اس کا کافی آگے اس کا اثر دکھنے لگ گیا ہے تو اب مانیا مکہ منتری جی نے یہ نیچیت کیا ہے کہ ہم اب کے بار اس کا پورا آپریشن کریں گے اور آگے نہ ہو یہ بیماری اس کا بھی علاج اچھی طرح سے کری ہدرہ خان ادینہ است سیوہ چوین آئیوگ پیپر لیک ماملے کی ایسٹی ایب جانچ کر رہی ہے سوران بی جبی پردیش عدیق شمہین دربھٹ نے بڑا بیان دیا ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے اس ماملے میں اتحاسک فیصلہ لیا جس کی وجہ سے لگاتار آروپیوں کے خلاف سخت خاروائی کی جا رہی ہے آگے انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں اب تک چوانتیس آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے جبکہ اکیس آروپیوں کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت مقدمہ ترش کیا گیا ہے کانگریس کو سمیتا بھرسنا تا کرنے والی ہے جانچ کا بشاہ تو ناکو تو ناکو تو ناکو آئے گا اور یہ جانس بات کچھا گیا ہے مانے مکردی پسکر سنگیان لیا اور ایک اچھی کمیٹی بنائی ہے جس کمیٹی ریپورٹ ایک مینے کے اندر آئے گی اس سے گوراٹ کانگریس کے اندر ہے اس کا پکس لینے کے لام کلبوں کر بھی نہیں سکتے تھے لیکن جانچ وہ جانچ کے بعد دوپ کا دوپ پانی کا پانا ایسا اتراخرہ یو آتا اتراخرہ میں سرکاری ناکریوں میں ہو رہی دھانلیوں کے سبوت ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں پندوی بھاگ بھی اب اس دھانلی کے گھیرے میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسٹی ایف کی کاروائی کے انصار ون دروگہ کی بھڑتیوں میں گڑھ بڑی پائی گئی ہے اور کئی چھاتروں نے انوچت یہاں سادنو سے اس پرکشہ کو پاس کیا ہے چھاتروں سے پوچھتاج کرنے پر ایسٹی ایف کو دھانلی میں سنلپتے لوگوں کی سراغ ملے جس کے بعد سبوتوں کے آدھار پر پرزی لوگوں کو ایسٹی ایف نے گرفتار کیا ہے ایسٹی ایف ہیلس ایس پی ایڈرسنگ کے انصار اس پرکشہ میں اب تک دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن جو ساکشہ ایسٹی ایف کو ملے ہیں ان کے حضاف سے کئی لوگوں کی سنلپتہ اس معاملے میں نکل کر سامنے آئے گی بتا دے کہ یہ ون دروگا کی پرکشہ بھی یوکے ایس 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 سی کے انترگرد میں کروائی گئی تھی ایک یہ ون دروگا کی جو آن لائن پرکشہ ہوئی تھی وہ دو جار اکیس میں ہوئی تھی جولائی سٹمبر ماہ کی بیچ میں ہوئی تھی اور اس میں جو انمیتہ کی شکایت ملنے پر مانی مکنطری جی دوارہ اس میں جو ہے پراتنگ روپ سے جانچ کرنے کے آدیش ہوئے تھے اور جانچ کے کرم کے بعد جب کل جانچ پوری تو اس میں انمیتہ پائی گئی اور اس میں پائی گیا کہ اس میں کافی سارے چھاتروں نے انوچی سادنوں سے اس میں پریچھا پاس کی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں کچھ ایجنسی کے لوگ اور ان لوگ جو پریچھا کے اندروں پر رہتے ہیں اور ایک دو شیوٹ کے نام پتا چلے جہاں پریچھا ہوئی تھی انکہ سنلتہ پرسندشتہ پانے پر یہ کیس کل راتری میں پریشتر کر لیا گیا اس میں جو چھاتر چنید ہوئے تھے ان کے بیان لینے کے بعد اس میں جو بتا تھا تھے اس پر دو لوگ کو اس میں گرفتار کیا رہا تھا شلیسی کے ساتھ ستراخن کی بولیچن میں میرے ساتھ اتنا ہی نمشکار